اسلام علیکم ناظرین میں رانا محمد افضل جہنگیر شاہ کے ساتھ امریکہ سے اپنے شو میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وائرس کی وجہ سے اب تک چھے کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں جن میں سے سترہ لاکھ افراد کی موت واقع ہو چکی ہے جبکہ چار کروڑ سے زائد افراد اس وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں اور تعلیٰ صورتحال میں اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ستر ایک کروڑ سے زائد ہے اس سلسلے میں اچھی خبر یہ ہے کہ سائنس دانوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمڑنے کے لیے ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور یہ ویکسین آئینا ماہ سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگی اس سلسلے میں یورپ نے لاکھ اون کا آغاز کر دیا ہے جبکہ دیگر ممالک اپنے اپنے علاقے کی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے لاکڈان کی طرف جا رہے ہیں اس سلسلے میں امریکہ میں بھی نومنتخف صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ جب اقتدار سنبھالیں گے تو چھے ہفتے کے لیے وہ لاکڈان کا اعلان کریں گے جبکہ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہے جہاں تعلیمی اداروں میں چھوٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ مارکیٹس کے ٹائمنگ میں بھی روائز کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہم جہانگیر شاہ سے جانتے ہیں کہ یہ ویکسین کی تیاری کا عمل مکمل ہو چکا یہ ویکسین جو ہے یہ کب تک مارکیٹ میں آ جائے گی جی بتائیے جہانگیر شاہ اب یہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس میں تو بڑے اپن ڈاؤنس ہوئے ہیں جب سے آئی ہے کرونا بارس آیا ہے اور اس کو تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا یہاں پہ امریکہ میں تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا تھا اس پہ اٹینشن نہیں دی گئی تھی تو اس وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ہے امریکہ میں اب یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے ویسے تو پچھلے سالوں سے برسوں سے وائرس آتے رہتے ہیں لیکن ریسنٹ ہسٹری میں یہ سب سے سٹرونگ ہے جتنا دنیا میں تباہی مچا دی بڑے ملک بری طرح ہوتے ہیں چھوٹے ملک ہیں جو لیمیٹر ڈیل سورسٹ ہوتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہیں تو اس سے پہلے جو تھا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس سے ابھی بھی بیٹر آف ہیں جو چینیز جو وائرس آئے تھا جو ارلی نائنٹین سینٹری میں اس میں جو ہوئی تھی موت جو ہوں تھی سب سے آزا ہوئی تھی ففٹی فائٹ ملین لوگ اس میں جن کی جانے گئی تھی تو اب یہ ہے کہ ہم سب اوپر چلاو اس سے تو اپ این ڈاون ہوتے رہے لیکن اب اس پائنٹ پہ آگئے ہیں جو کہ خاصتہ پہ میڈیکل ٹیکنالوجس کی اور میڈیکل سائنٹس کی بڑی کوششیں تھیں کہ اس کے جلدی سے جلدی کوئی ویکسین نکال جائے اور جتنا ہم سب ہر کوئی جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے کافی پہلے وہ ویکسین آگیا ہے اچھا اس میں تین جو ہیں فیلال ویسے تو اور کئی پہ ہو رہے ہیں لیکن تین جو ہیں دو امریکہ کے ایک فائزر نے بنایا ہے ایک کا نام چاہیت میڈورا ہے اور تیسرا ہے انگلین میں اکسفرڈ یونیورسٹی میں تو اب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین تو چلو آ جائے گا جو کہہ رہے ہیں کہ میڈ ڈیسمبر میں آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کی سپلائی جو بڑے ایشوز ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے جنگشاہ آپ یہ بتائیں کہ جو ویکسین ہے اس کی تیاری میں ریشیا نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا تو وہ اس کے بارے میں تھی پھر اب آپ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی دو کمپنیز ہیں جو ہیں انہوں نے کر دیا ہے تو اس کی تیاری میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہو چکی ہے اور یہ کب تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی جس طرح جو ڈیٹس نیوز ہے کل تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو دو ہیں یہ میڈ ڈیسمبر تک آ جائیں گی ڈیسٹریبویشن کے لیے لیکن جو سب سے ٹف کام ہے وہ ویکسین بنانا تو مشکل تھا لیکن یہ بھی اتنا ہے کہ اس کو ڈیسٹریبویٹ کس طرح کیا جائے گا ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو مائنس سیمٹی ڈیگریز پہ رکھا جائے گا اب وہ ٹیمپریچر ایک ہے کہ اس کا ڈیسٹریبویٹ اب جب ڈیسٹریبویٹ ہوگا تو اس کے لیے جگہ لے جانے کے لیے بھی اتنا ہی ٹیمپریچر میں ان کو لے کر جانا ہے پھر یہ ہے کہ جہاں پہ پہنچا ہے جائے ہاسپیٹل جو ہیں چلو وہاں پہ تو ہو سکتا ہے فریزنگ سیونٹی جو ہے یہ کس طرح کریں گے وہ یہ کہہ تو نہیں کہ کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہ جتنا ویکسین کا بننا تھا اتنا ہی مشکل یہ کام ہے اور اس کو شروع اس طرح کر رہا ہے کہ سب سے پہلے جو وہ لوگ ہیں جو جو رسکی بزنس میں پروفیشن میں میڈیکل میں ان کو دیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے جو ورس کنڈیشن میں ان کو دیں گے پھر یہ ہے کہ ان کو ایج میں جو زیادہ ہیں ان کو دیں گے بچوں کو دیں گے اور ان کے اندازے کے مطابق اپریل یا میں تک ہر آدمی کا مطلب نمبر آئے گا جنرل جو ہے تو اس کیٹیگری میں وہ جا رہے ہیں تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ 300 ملین جو ہیں وہ اس وقت تیار ہیں جو اب جو شروع ہو لیکن اس کے بعد انگلینڈ میں بھی یہاں پہ بھی جو کہہ رہا ہے اس کے سپلائی اتنی تیز بڑھ رہی ہے کہ اس کے بعد ملین میں نہیں ہے بلین میں ہیں جو مند رہے اور افکورس امریکہ کو جو سب سے جانتے ہیں جو وہاں سے بھی ہے انگلینڈ سے جتنے سب سے بڑھا امریکہ کے پاس ہی ہے جو بتائیں کہ یہ جو وائرس ہے اس کی سیکنڈ ویو جاری ہے اس وقت تو آپ کیا ساویت ہے جس طرح برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے تو یہاں بھی کوئی ایسی صورتحال بڑھ رہی ہے لاک ڈاؤن کی لاک ڈاؤن کی یہ ہے اس ہے کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن تو ہو رہا ہے کوئی چیز کی جاری ہے آرڈر دیے جارہا ہے جو اسٹیٹس کے گورننس ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ویسٹرن کنٹری میں جیسے بولتے ہیں کہ ہر ایک اچھی چیز کی ایک فلپ سائیڈ ہوتی ہے اب یہاں پہ وہ صحیح ہے کہ اگر وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں بچا رہے ہیں تو صرف اسی لیے ہے کہ جتنا احتیاط کریں گے آپ بچے رہیں گے جب تک ویکسین شروع ہو لیکن وہاں کتنے لوگ ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی پرسن لوگ فورٹی پرسن لوگ ابھی بھی یہ بولتے ہیں کہ وہ اس کو ابھی بھی نہیں لیتے کہ یہ کوئی سیریس چیز ہے تو اس سے زیادہ بڑا ہے اب یہ ہے کہ یورپ میں تقریباً ڈاؤن بہت سخت ہوا ہے یہاں پہ بھی بہت جگہوں پہ کافی اسٹیٹ میں بہت سخت کیا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی لوگ جو ہے وہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ گیس آور رائٹس ہمیں گورنمنٹ نہیں بچا سکتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو یہ ہے لیکن یہاں پہ کافی زیادہ بڑھایا ہے یہ پیچھلے دو ویک میں پیچھلے دو ویک میں 100000 سے 200000 ڈیلی ہو گئی ہے مہرکا میں تو اس وجہ سے کوشش سے بہت جگہوں پہ ڈاؤن کیا لیکن پھر بھی ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں اس کو فالو کرتے ناظرین اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے اس وائرس انیمنڈے کے لیے خطے میں سب سے بہترین صورتحال کا احتمام کیا انتظام کیا اس سلسلے میں مزیر عمران خان کی پالسیوں کی اگر تعریف نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی کیونکہ پاکستان کے کردار کو نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر بھی سراہ سراہ گیا ہے اب عمران خان کی جانب سے جو دوسری ویو شروع ہی ہے ان کی جانب سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کی اب عام نے احتیاط نہ بڑھتی تو اس میں مزید بڑھاوا آ سکتا ہے تو اس سلسلے میں جو اب تعلیمی اداروں میں وہاں پہ چھوٹیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں جو مختلف ایک عطیفے بھی چل رہے ہیں جو اس میں شفقت محمود کے بارے میں بہت ساری دعائیں دی رہے ہیں انہیں بچے تو اب ایک مرتبہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ احتیاط بڑھتے ہیں تاکہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ مزید بگڑھنے سے بچے تو جہانگیر شاہ جی جو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان جیسے جہاں جیسے ہم ضرورت کنٹریز ہیں تو وہاں پہ زیادہ وہ صورتحال ہے کہ زیادہ احتیاط کرنی چاہیے احتیاط تو میرا حال ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں کرے جہاں پہ زیادہ کر رہے ہیں احتیاط کر رہے ہیں وہاں بیسر ہے اور جہاں پہ نہیں ہے اتنا احتیاط نہیں کر رہے وہاں پہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان کو میں اس لحاظ سے پاکستان جیسا جو چھوٹا کنٹریز اس لحاظ سے کافی کریڈل دوں گا جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا ہے اور عمران خان نے جب بالکل شروع میں جب انہوں نے لاؤک ڈاؤن کی دنیا میں ہر جگہ بڑی زوروں کی انہوں نے لاؤک ڈاؤن کر کے لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں کیا تھا یہ بات ہے جو بعد میں ہر لیڈر نے فالو کی ہے انہوں نے جب لاؤک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی تھے انہوں نے سمارٹ لاؤک ڈاؤن پھر ان کا جو کہنا یہ تھا جو بعد میں سب نے فالو کیا یہاں پہ بھی امریکہ میں انہوں نے کہا کہ میکسیمم کرو وہاں پہ لیکن ایسا نہ کرو اتنا کہ بالکل جو اور خاص طور پر وہ لوگ جو ڈیلی ویڈرز پہ ہیں بڑی لیمیٹڈ انکم پہ ہیں سروائز تو کرتا ہے جب اتنی طرح ہرٹ ہوا ہے تو ہر چیز اس سے ہرٹ ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس پہ بڑا کرترہ پاکستان میں ہو رہا تھا شروع میں جب انہوں نے کہا ہے کہ گاؤں میں چھوٹے جگہوں پہ چھوٹے بزنس میں وہاں لینئنٹ رہے ہیں لیکن بعد میں یہ ہوا ہے انہوں نے کیا یہاں پہ بھی یہی فالو کیا یہ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے سمارٹ لاگ ڈاؤن کی بات کی تو میڈیا سمیت اپوزیشن نے انہوں نے اکریٹس کیا کہ یہ سمارٹ لاگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے لیکن بعد میں دنیا اسے مانی کہ یہ وہ حکمت عملی ہے جو بہترین ہے جسے اب اکانومی سے اکانومی کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں لوگوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں یہاں اتنا لاگ ڈاؤن کریں تو دوسرے سے بلکل نقصان جو بزنس تو بلکل جو ہیں بلکل اینڈ ہو جائے گا حکاس چاہتا ہے جو اسمال بزنس ہیں اتنے بڑی طرح ہوت ہوں گے جو ڈالن ٹرپ نے بھی یہ کیا جس پہ شروع میں سائز ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی جو چھوٹی چیزیں چھوٹے بزنس ہیں ان پہ لینئنٹ ہو ان کو رکھا جائے باقی ہے کہ بڑھوں کو لاگ ڈاؤن کرو تو اس سے تاکہ بیلنس رہے تاکہ یہ کہیں نہیں کہتا ایک تو ویسی ہٹ ہو ہے اور پھر دوسر وکٹم آپ بن جائیں کہ ایک آنمی بھی بیٹھ گئی ہے تو خیر اس کا بڑا اثر تو دنیا میں ہو گا ہوا ہے جس کے اثرات بہت دن تک رہیں گے جگہ پر لیکن یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا فرس سٹیپ ہے جو لگ رہا ہے کہ گوئن ٹو ڈا پوائنٹ رائی ڈائریکشن تو ہوفلی اب اگر آج آئے ڈیسمبر سے اکلیس کام کسرنا شروع ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ چاہے گھٹنے میں دل لگے گی لیکن یہ ہوگا کہ رکھنا شروع ہو جائے یہ سب سے بڑا جو ہوگا اس میں تاکہ اس کی آنڈا جو تھرڈ ویو ہے یا فورت ویو ہے اس سے ہم بچ سکے نہیں وہ ایسا ہے کہ جو لگتا ہے ہونا بھی چاہیے کہ جس طرح ہم ایکسین کی بات کر رہے ہیں جو پہلے جب ریسرچ ہو رہی تھی تو سب یہ تھا کہ سیونٹی پرسنٹ ہو جیے لیکن جب جو تیار ہو گئی تو یہ ہے کہ سب کی نائنٹی فائیف پرسنٹ کہہ رہے ہیں نائنٹی فائیف پرسنٹ جو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آئے گی بھی نہیں آنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ سیکنڈ پیج پہ ہی فورن یہ انجیکشن ویکسین جو آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جن جن ایکسین کو لیتے رہیں گے وہ دو ویک کا صرف پیئرڈ ہے دو شاٹس لینے ہوں گے ایک پہلا شاٹ ہوگا اور وہ جتنے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پارٹ ہوں گے اس کے فرس ویکسین اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے تھوڑا سائیڈ افیکٹ ہے لیکن یہ وہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ اوہر آل رہیں گے وہ یوز کرنے کے تو انہوں نے کہا جیسے ہیڈک ہوگا یا مسلس پین ہے یہ ہوگا یا مومنگ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ تین چار دن کی بات ہے تو لوگوں کو بڑا انکرد کر رہا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ وہ سائیڈ افیکٹ ایسے ہو رہا ہے تو وہ سیکنڈ شاٹ نہیں نہیں کیونکہ دونوں شاٹ نہیں کمپلیٹ ہونے کے لیے تو لوگ سمجھ جائیں گے اور خاص طور پر جو ڈیسپریٹ ہیں وہ تو لیں گے اس کی ترتیب کیا ہوگی یہ کس طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں پہلے میڈیکل سٹواب جو ان کو نہیں دیا جائے گا پھر کیا ان میں بزرگ اور بچوں بچوں کی باری آئے گی ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جو ورس کنڈیشن میں مجھے نا ورس کنڈیشن پہلے وہ میڈیکل ریلیٹ ہے جو رسکی بزنس میں اس کے بعد یہ ہے کہ جو ورس کنڈیشن میں اس کے بعد یہ ہے کہ جو عمر کے جو زیادہ عمر ہیں اور اور پھر یہ کہ جو آخر میں وہی ہوگا اسی حساب سے جس کو کم جو رسک ہے پھر ان کو دیا جائے گا اچھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہر شہری کو لگائے جائیں گے جو متاثرہ ہو گئے یا جو اس کے بارے میں کیا پھلا نہیں ہر شہری کو لگتا نہیں لیکن لگوا سکتے ہیں لیکن ہر شہری کو ویسے نہیں ہے بلکہ وہ سے یہ تک ہے کہ کوئی ایسی سے منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ کسی کو فورس نہیں کیا جاتا آج ہی میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہے کہ تقریبان فورٹی پرسنٹ ایسے ہیں جن سے بات چیت کی گئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہم تو نہیں لیں گے بلکہ آج ہے جیسے دو مہینے میں تین مہینے بعد چار مہینے بعد کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور جو بلکہ صحیح ہوتے ہیں تو ابھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیں گے ویٹ کریں گے صحیح ہے تو اس میں والنٹیرز آئیں گے پہلے پہلے مرحلے میں کیونکہ والنٹیرز کی ریجسٹریشن بھی ہوئی ہے گزشہ ماں سے تو ان پہ بھی اب ان پہ ٹرائل ہو چکا ہے یا بھی ہونا ہے ان پہ والنٹیرز پہ تو موصلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہو چکا ہے جو تھے اصل میں وہ والنٹیرز کے ہونے کے بعد یہ ڈیزرٹ اتنا اچھایا ہے تو اس کو انہوں نے اپروف کر لیا اتنی جلدی آگیا ہے ورنہ تو ایکسپیکٹ یہ کر رہتا ہے جنوری فیبروری تک آئے گا جو بائیڈن جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جنوری میں اقتدار سمبھالیں گے تو چھے ہفتے کے لیے وہ کچھ لوگ ڈاؤن یا اس وقت لوگ ڈاؤن لیکن انہوں نے بھی وہ ہی کہا ہے کیونکہ ڈاللڈ ٹرم جو تھے وہ بلکل چھوڑا ہوا تھا اس کو مان نہیں رہتا ہے اس نے کہا ہے اس تو سب سے پہلی جو انہوں نے کہا ہے میرا سب سے پہلا ایشو جو ہے اوٹ لینے کے بعد یہ ہے کرونا واہر اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وہی کہ پولیسی تو وہی رہے گی لیکن یہ ہے کہ پورا لوگ ڈاؤن کا انہوں نے بھی نہیں کہا ہے وہ اس نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنا ایک آنمی بھی رہا ہے اتنی ڈیمیج نہیں اور یہ ہے کہ یہ جو ویکسین بھی کام کرتا رہے یہ انہوں نے بھی کہا ہے ایک پولیسیس تو ایک وہ ٹیک آور کریں گے تو پھر بتائیں گے پوری پولیسیس کیا ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ اللہ حافظ